نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پارم ایسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج تیچنگ پارم ایسٹری کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ جیسے ہر کوئی پارم ریڈر بننا چاہتا ہے سب کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ چار پانچ لائنیں دیکھیں اور اس کو بولنا شروع کر دیا اور کچھ چیزوں کو رٹ لیا اور آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ دیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے فنڈامنٹل جو ہے نا وہ کلیر ہونے چاہیے چاہے وہے ایسٹرولوجی ہو چاہے وہے آپ کی ہست ریخہ ہو لیکن ایک اچھے پارم ریڈر کے لیے ریخاؤں کی فیلنگز جو ہوتی ہے نا کہ ایک ایک ریخہ بتانا کیا چاہتی ہے اس کا گیان ہونا بہت چل رہی ہے یہ کہاں سے آئے اب وہ ریخہ کیا کہتی ہیں وہ گرہ کیا کہتے ہیں وہ نقشتر کیا کہتے ہیں وہ راشیاں کیا کہتے ہیں اب آپ تو ہیں پارم ریڈر اب پارم ریڈر کا مطلب ہے کہ کیول ہاتھ کو دیکھ کر بتانا لیکن اسے راشی کا پتہ ہی نہیں ہے اسے نقشتر کا معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ان ریخاؤں کا اس ویقتی کے نیچر کو کیسے بتا پائے گا وہ کیا سوچ رہا ہے اسے کیسے سمجھا پائے گا یعنی یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہے یعنی اس کوپی پیسٹ کر کے سب لوگ بننا چاہتے ہیں ریپیٹ وہی چیزیں ریپیٹ ہو کر نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا دیکھو سب سے پہلے کوئی ویقتی آپ سے یہی پوچھ لے سر میری راشی یہ ہے اور اس راشی کے حساب سے کچھ بتا سکتے ہیں میرا جنم یہ ہے اور میری راشی یہ ہے تو آپ کمپیوٹر پہ سب سے پہلے کنڈلی کو لے ہوگی تو سب کچھ نکال کے دکھاؤ گے ایسے کرو گے نہیں ایسے نہیں کرتے تو اس کے فنڈمنٹل آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں لگاتار دس گھنٹے بارہ گھنٹے کیسے بول سکتا ہوں کسی ایک ہاتھ کے بارے میں تو یعنی اگر آپ کو وہ گیان ہے تو وہ گیان لگاتار بولتے رہو نون سٹپ آپ کو کوئی دکھت بھی نہیں آئے گی نہیں آئے گی دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نقشتر ہوتے کتنے ہیں اور راشیاں کتنے ہوتی ہیں سر مجھے پتا ہے جیسے ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا کوئی ٹیچر پوچھے اس کا کوششن کیا ہے تو ایک ہاتھ کھڑا کرتا ہے بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور ستائیس نقشتر ہوتے ہیں بلکل بہت بڑی ہے یعنی راشی بارہ نقشتر ستائیس ہوتے ہیں اچھا اب بتاؤ ایک نقشتر میں کتنے چرن ہوتے ہیں سر مجھے پتا ہے چار چرن ہوتے ہیں بلکل بہت بڑی ہے اچھا اب یہ بتاؤ کتنے چرنوں سے مل کر راشی بنتی ہے سر مجھے پتا ہے ایک ایک وقتی میں ہاتھ کھڑا کرا کہ نو چرنوں سے مل کر ایک راشی بنتی ہے اوہ گوڈ تم میں کچھ خاص بات ہے تمہیں پتا ہے اس بات کا اچھا سر بارہ راشی ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ سورے اور چانت نے مل کر ایک ساٹھ گاٹ کری ایک کہانی کے تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے چیزیں نکل کے آئیں اور کیسے ہمیں آپ لوگوں کو سکھانا اس کے لیے کچھ فارمولے بڑی آسانی سے سیکھ جاؤ گے میری بات کوئی یاد نہیں جیسے کوئی میس کا ٹیچر ہوتا ہے نا وہ ٹرکس لے کے آتا ہے کہ یہ فارمولا اس فارمولے کو کرو گے منٹوں میں کوششن نکل جائے تو ایسے ہی میرے فارمولے آپ یاد رکھو تو سورے کو چھے راشی میں باڑتی گئی بھگوان نے سورے کو چھے دے دی چندر کو چھے دے دی خوش ہوئے سورے اور چاند سے خوش ہوئے تو دے دی اب جو دوسرے گرہے تھے نا وہ ان کو جب پتہ لگی بات تو وہ نراج ہو گئے اور وہ بھگوان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ یہ گلت بات ہے آپ نے سورے کو بھی چھے راشی دے دی اور چھے راشی آپ نے چندر کو دے دی تو ہم میں تو کوئی دی نہیں تو سب سے پہلے بڑا گرہوں میں سے گروہ کیا کہتا ہے میرا سان بہت بڑا ہے میرے کو بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے تو آپ دو نا کچھ تو دو نا اب سورے کے پاس جو تھی چھے راشیاں تھی تو سورے نے کہا چلی میں دے دیتا ہوں میں تجھے دھنوں راشی دے دیتا ہوں اور چندر کے پاس گیا تو چندر سے کہا کہ دیکھو آپ آپ کے پاس بھی ایک راشی ہے پلیز ایک راشی مجھے بھی دے دو انہوں نے تو دے دی ہے چلو آپ مین لے آپ مین لے تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اگر کوئی آپ سے گرہ کے حساب سے مولانک کے حساب سے کہتا ہے کوئی برکتیک جس کا جو رولنگ پلینٹ آپ کا گروہ ہے تو اس میں راشی کون پردھان ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ گیا یہاں پر دھنو اور مین راشی نکل کے آتی ہیں یہ تو بہت بڑیا آپ نے سر سمجھا دی یہ یہ تو آپ نے بہت بڑیا سمجھا دیا اب تو ہمیں سمجھا جائے گی اب شنی کو پتہ لگا اوہ گروہ چلا گیا گروہ نے چاپلوسی کر کر بھکوان سے اور سورے کے پاس جا کر یہ لے لی میں کیوں پیچھے ہٹوں وہ گیا سورے کے پاس کہتا ہے آپ نے گروہ کو جو ہے وہ دے دی تھی راشی میرے کو بھی کچھ دے دو نہ پلیز دے دو تو وہ کہتے ہیں چلو مکر دے دی میں نے تمہیں اور آپ وہ چندر کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے چلو تمہیں جو ہے کمپ دے دی میں نے راشی تم اس میں چلے جاؤں ٹھیک ہے تو اب شنی بھی خوش ہو گیا اب شنی جاتا یعنی کسی کا رولنگ پلینٹ اگر شنی ہے سمجھ گیا دیکھو کیسے میں آپ کو سکھانے کے فارمولے بتا رہا ہوں تو وہ سمجھ جاؤ تب اسے کیسے کرو مکر اور کمپ میں ان کی راشیوں کو دیوائیڈ کر دو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا راشی پردھان اچھا اب بدھ گیا اس کے پاس بدھ نے کہا سورے سے کہ سر آپ نے سب کو دی ہے میں بھی ایک بڑا گرہ ہوں اور مجھے بھی دے دو میرے اسے دیکھ کر پتہ لگ جائے چلو مِتھن لے لو اور چندر کہتا ہے چلو کنیا لے لو آپ چلو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اب آپ کو بدھ رولنگ پلینڈٹ ہے تو اس کی راشی کا بھی پتہ لگ گیا اب شکر گیا شکر بڑا بڑا گرہ ہے نا تو شکر گیا تو وہ کہتا ہے کہ سورے کے پاس کہ میرے کو بھی دے دو آپ نے سب کو دی ہے تو ورشب راشی آپ لے لو تو وہ ورشب لے لی اور اس کے بعد وہ جو ہے طولہ راشی لے لی یعنی بدھ کے پاس کنیا راشی تھی اور شکر کے پاس طولہ راشی لے لی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھا گئی اب منگل بچہ منگل کہتا ہے کہ میرے کو بھی چاہیے نا میں تو جدی ہوں مجھے چاہیے ورشب لے لو نا بیٹا ورشب لے لو اور میش راشی لے ٹھیک اب یہ تو لے لی اب جو باٹ رہی تھے سورے اور چندر وہ کہتے ارے سب لے گئے ہمارے پاس کیا بچہ سورے کہتا ہے میرے پاس تو سنگ بچا ہے اور چندر کہتا ہے میرے پاس تو کرک بچا ہے چلو ہم دانویل ہیں ہمارے پاس ایک ایک ہی کافی ہے چلو کشنا ٹھیک ہے اب یہ چیز تو سمجھ آگئی آپ کو کہ اس کو اب آپ کوشن پٹک کرتے ہیں کہ سر یہ نقشتر جو ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا جو جیسی جنم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ روتا ہے آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو کرنے جو ہوتی ہیں نا وہ اس کے یہ سر ہے بچے کا اس سر پر دو کرنے لگاتار ایسے خستی ہیں ایسے خستی ہیں کہ اتنی تیجی سے اسے سوئی کی طریقے سے درد ہوتی ہے ایک نقشتر کی اور ایک راشی کی کرتے ایک نقشتر کی اور ایک راشی کی اور وہ جا کر فیل جاتے وہ فیل جاتے ٹھیک ہے اب نقشتر کرتا کیا ہے اور گرہ کیا کرتا ہے پہلے اس میں بھی کنفیوزن ہے تو آپ سنو نقشتر ہمیشہ مانسک چیزوں پر چلتا ہے اور گرہ ہمیشہ شارعرک چیزوں پر چلتا ہے اوہ آپ نے بہت بڑی یا بتا دیا یعنی نقشتر جو چیزیں ہیں وہ رہے تو اب مان کے چلو کتنے نقشتر ہوتے ہیں تو اب ان نقشتر کو اگر میں ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے گیان کو بڑھایا جاتا ہے اشونی نقشتر کو لے لیتے ہیں تو اس کی راشی کیا ہے راشی پردان کیا ہے ابھی آپ نے بتایا تھا وہ منگل تھا منگل تھا منگل منگل تھا اب اس میں منگل اور کیتو کو ڈال دو یعنی یہ ستان اور کیتو کے ستان کو ڈال دو اشونی نقشتر کے لیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر سب سے پہلے کیسے کیسے پوچھو گے کیسے کیسے پوچھو گے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے منگل منگل کے لیے تو منگل کے لیے ہم کیا پوچھیں اس سے یا کیتو کے لیے کیتو سے شروع کرو سر نہیں سر پہلے منگل کو بتا دیکھو آپ انشاشن پریے ہو یا نہیں ہے سر انشاشن تو سب نہیں ہوتا ہے میرے میں بھی ہے میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ چار بجے پانچ بجے اگر اٹھنا ہو تو الارم کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو یہ بہت اچھی بات بتائی اور اپنا انشاشن دوسروں پہ بھی چناتے ہیں اگر آپ کسی چیز کے لیے بات دے ہو تو دوسرے کو بھی کہ تم بھی یہ کام کرو نہیں کرنا پڑے گا تو ہاں سر میں کرتا تو ہوں میری بیوی میرے سے نراز تو رہتی ہے ماں بھی میرے سے نراز رہتی ہے اور لڑائی بھی ہوتی ہے اس چکر میں اچھا بچپن میں لیکن میس آپ کا کلکولیشن اچھی تھی میس میں انٹرس تھا گنٹ میں جی بالکل میری روچی اس میں تھی کھیل خود میں آپ آگے رہتے تھے نا بلکل ٹھیک بولا اور اگر آپ کسی میل کو کہو اچھا آپ کے اندر کیا ایک ایسی فیلنگ ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر روچ بناتے آپ کو لک وائز اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھوڑی تھوڑی داڑی آجائے آپ کی نہا بلکل ٹھیک ہے اچھا روگ میں آپ کو کبھی کبز رہتی ہے کبھی زیادہ کھالیتے ہو تو فورا آپ کو موشن کی پرابلم آجاتی ہے یا بابا سیر کی آجاتی ہے آجاتی ہے کچھ ہا سر آجاتی آپ کے اندر ایسی فیلنگ ہے کی کیا آپ جب تک کوئی آپ کو بلائے اور اگر آپ کے اندر کام کرنے کی شمتہ ہے اور اگر کسی نے ایسا کام دے دیا جب آپ کو دور سے پتا لگ گیا یہ نہیں کر سکتا صاف منع کر دیتے بلکل سر میں بلکل منع کر دیتا میں ایجزامپل بتا کر آپ کو بتا رہا ہوں آپ اچھے پام پام ریڈر کیسے بن سکتے ہو میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اب اسی اشونی نقشتر میں کیتو کو بھی ڈال دیا گیا ہے تو اب کیتو جا تک کو سب سے پہلے گرمی جاتا لگتی ہے اچھا گرمی جاتا لگتی ہے دلکل پسینہ بہت آتا ہے اس کو اچھا تو وہ کچھ پام ریڈر کہتے ہیں کہ یہ جو شکر بڑا ہوتا ہے اسے پسینہ آتا ہے وہ ان کو وہ ان کو ان کو دے وہ ان کا کام ہے میں تو بتاتا ہوں جو چیزیں ہنڈرڈ پرسنٹ صدیق بیٹیں گی بچپن میں ٹکٹ کی ہو بھی تھی ٹکٹ اکٹھی کرنا کوئنس اکٹھی کرنا کنچے کو اکٹھے کرنا بولز کو نئے نئے طریقے کی بکس کو یہ جمع کرنے کی ہو بھی تھی ہاں سر بڑی ہو بھی تھی میری تو یہ 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 تو میرے اندر بہت بڑی چیزیں اچھا 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 جو میں کوئی بڑا ہوتا ہے چاہے پتا ہو ماتا ہو دادی ہو دادا ہو بھائی ہو رشتہ دار ہو کوئی بھی ہو آپ ان کو ان کی ریسپیکٹ کر کے ان کو سیوا کرنا چاہتے ہو ہاں 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 سر پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک باونہ آتی ہے کہ میں کروں گا اچھا بھکتی تو آپ کے اندر ہے پر لیکن کام کے پرتی بھکتی زیادہ ہے اپنے بزنس کے پرتی آپ ڈیڈیکیشن زیادہ لگاتے ہیں جو آپ کے پرتی اور ہاں بلکل یاترہ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا آپ کو ہاں بلکل ہوتا ہے اچھا پوجہ اور مندر میں آپ جو ہے جانا تو چاہتے ہو پر لیکن جب دیکھتے ہو نوراترے آ رہے ہیں یا کچھ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو من کرتا ہے یار ابھی نہیں چاہوں گا یار اتنی بھیڑ میں میں جا نہیں سکتا پر لیکن جب یہ بھیڑ کم ہو جائے گی اس دن چلے گی بیچ والے دن چلتے ہیں ویسے نہیں چلے گی بہت لاسٹ والے میں تو بہت دکت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے آپ اپنے جس مندر گردوارے چاہے کہیں پر بھی جب کوئی جاتا بھیڑ گو گی وہاں سے بچنا چاہے گا لیکن پوجہ پارٹ اس میں دھیان جاتا رہتا ہے اور اور کیا رہتا ہے اگر سپوز آپ کہیں انتجار کر رہے ہو بس ٹینٹ پہ کھڑے ہو کہیں کھڑے ہو اور بس ہی نہیں آ رہی ہے سمجھ مان کے چلو تو آپ نے دیکھا پندرہ منٹ دس منٹ آپ نے کھڑے رہے تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکانا شروع کر دوگے آپ نکھون کاٹنا شروع کر دوگے شمتہ جو ہے آپ کی ڈاؤن ہوتی رہے گی ادھر ادھر پھرنا شروع کر دوگے موبائل پکڑ کے یار پتہ نہیں کیا یار آئی میری بس یار پتہ نہیں چکتر کیا اور کوسنا شروع کر دوگے ہاں سر یہ تو ضرور ہوتا ہے یہ تو ضرور ہوتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ کیا جب گصہ آتا ہے تو ایک ایک گھنٹے تک گصہ شانت ہی نہیں ہوتا دو دو گھنٹے تک نہیں ہوتا اور جب شانت ہوتا ہے تو سب کو معاف کر دیتی ہے بھول جاتے ہو کہ گصہ بھی کیا تھا چاہے اس میں شطرو ہی کیوں نہ ہو سر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اچھا کسی کی مطلب آپ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ کسی کی پیٹ پہ لات نہیں مارتے وہیں تک لات مارتے ہیں جہاں تک وہ سہے لے ہاں اچھا ایک بات بتانا اندر بہت اچھائیں جگلت ہوتی ہیں کبھی آپ کا من کرائے کہ کسی کو شیئر کر دوں میں اپنی بات نہیں سر میں اپنی ماں کو بھی نہیں کرتا باپ کو بھی نہیں کرتا بہن کو بھی نہیں کرتا دوستوں کو بھی نہیں کرتا ہاں چھپا کے گپت سبھاو رکھتے ہو ہاں گپت سبھاو رکھتا ہوں میں پر لیکن اپنے اچھاؤں کے پرتی پرتنشل جرور رہتے ہو ہاں جلدی بلکل رہتا ہوں اچھا کھانا ہو جلدی جلدی کھاتے ہو کیا ہاں میں جلدی جلدی کھاتا ہوں اب میں یہ کیا کہہ رہا ہوں یہ کیتو جاتک ہے اس کیتو جاتک میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کون سا آپ کا نقشتر کے بارے اچھو نہیں کرا تھا ابھی تو بھرنی نقشتر کے بارے میں بات میں بتا میں تو ایک آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس گرہ بھرنی نقشتر کس کا ہوتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے تو وہ شکر کے بارے میں پھر وہ بتانا شروع کر لیکن اس سے پہلے ابھی آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ ہر گرہ کے گن کون سے ہوتے ہیں سر جیسے ہمیں تو یہاں پر جتنے بھی پام ریڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو گرو کارک ہوتا ہے یہ اگر ڈسرپتی پتنے کے لیے ہوتا ہے یہ گورف کے لیے ہوتا ہے میر سے پوچھو ناب پامیسٹری ہیلر سے پوچھو وہ بتائے گا آپ لکھو ڈائرے میں لکھو ساری چیزیں دیکھو آپ نون سٹوپ گفتی کیسے بول سکتا ہے سامنے والے کو کیسے امپریس کر سکتا ہے یہ کلا تو آپ کے اندر آنی چاہیے نا تو گرو کے اندر بھکتی کا جن ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر گرو بھکتی کو بھی آکے لے کے جاتا ہے گرو ولے بھی بنتا ہے اس میں آتم گورو کو پردان کرواتا ہے گرو کو پردان کرواتا ہے پدوی کو پردان کرواتا ہے پرتشتہ دیتا ہے اپنے ادھکاروں کو بڑھنا سکھاتا ہے یعنی ترقی کرنا سکھاتا ہے صدا چار بنواتا ہے اور اس کے بعد دان بھی دیتا ہے راج نتی میں آتا ہے بدھی میں چطورتا ہوتی ہے اپاسنا اور دھرم کے پرتی اپنی کٹرتا بھی دکھاتا ہے اوہ واہ کیا بات کریئے یعنی ایک گرو آپ کو آپ کے بھون کا نرمان بھی کرواتا ہے اور اپنے بچوں کے پرتی آپ کی لیے ایک جگیاسہ بھی پیدا کرتا ہے جو کیتو کرتا ہے یعنی گرو کے اندر کتنے ہی گن آگئے جس میں پریوار آگیا ہزبنڈ وائف آگئے سب آگئے سب آگئے ٹھیک ہے سر میں شنی ہوں میں شنی میں کیا کہتے ہیں لوگ بس کیول آلس ہوتا ہے یہ غلط ہے سب سے پہلے شنی دھن کا کارک ہوتا ہے اور آئیو کا کارک ہوتا ہے اگر یہ اگر بیلنس ہے اس وقتی کی آئیو بھی بڑی ہوگی یاد رکھ لیجے گا یہ آئیو کا ہڈیوں کا پلڑا کا کارک بنتا ہے جیوی کا کا کارک بنتا ہے دکھ کا کارک بنتا ہے پاپ کا کارک بنتا ہے ویراغیے کا کارک بنتا ہے اس سے آدمی ویراغ کی اور جنگلوں کی اور چلا جاتا ہے اگر یہ ڈسٹرپڈ ہے اور آلس کا کارک بنتا ہے چنتہ کا کارک بنتا ہے اکانت کا کارک بنتا ہے ایکسیڈنٹ کا کارک بنتا ہے اور بھکتی کا کارک بھی بنتا ہے دکھاوے کی بھکتی بھی کرتا ہے یہ وہ سب شنی آتے ہیں اور آپ کیول کہتے ہو آلسے کا کارک ہوتا ہے یہ کیول 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 آلسے دیتا ہے یہ جوڑوں کی درد بھی دیتا ہے یہ ایسی بٹی بھی دیتا ہے بہت کچھ کرتا ہے یہ کارک اگر تو شنی کو تو آپ نے کچھ آلس میں لے کے آگے گلت بات ہے یہ ایسے نہیں ان کے کارکوں کو بھی سمجھنا بہت جروری ہے پھر سورے کہتا ہے کہ سورے کس کا کارک ہے سورے کارک ہے پتا کا کارک ہے سورے شانتی کا کارک ہے سورے پویتر کا کارک ہے اگر یہ disturbed ہوتا ہے تو پویتر کا الٹا کر دو یہ اس کا کارک بھی ہے سمجھ گئے کیا بولنا چاہ رہا ہوں ست بالکل صحیح کہا رہے ہو اور ودیش کا کارک ہے اپاسنا کا کارک ہے یش کا کارک ہے کیرتی کا کارک ہے انشاشن کا کارک ہے یہاں پر کہتا ہوں یہ لائن یہاں پر آ جائے انشاشن پریہ ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی جاب یا یہاں پر یا آفس یا اپنے بزنس پر وہ ٹائم دیتے رہتے ہیں تو یعنی یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ کس کس کے کارک ہے یش اور کیرتی کا کارک کیول نہیں ہوتا ہے بودھ کس کا کارک ہوتا ہے سر بودھ کو تو بس ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ویپار کا کارک ہوتا ہے شاستر کا کارک ہوتا ہے گنیت تگیہ کا کارک ہوتا ہے یعنی جس کا میس بہت اچھا ہوتا ہے فیجکس کا کیمسٹری کا یہ انجینرنگ کا یہ سب کا کارک یہی سے نکل کے آتا ہے چکسہ کا کارک ہوتا ہے سواستے کا کارک ہوتا ہے گیان کا چطورتہ کا واقشکتی کا یعنی بولنے کی کلا کا حاصل کا سر حاصل کا کیوں ہوتا ہے جب یہی پر ایک لوپ آف ہیومر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑے چٹکلے سناتا ہوگا ویقتی تو یہ کس کی پرمیسس پہ آیا یہ اس کی پرمیسس پہ آیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے یہ کارک یہ جو گرہے ہیں ان کے کون کون سے کارک ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے شود کا کارک ہوتا ہے ریسرچ میں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بدھی ترک شرم شرم بھی بہت ہوتی ہے اگر کہتے ہیں چھوٹی انگلی آ جائے سڑھ بے کو جائے تو یہ تھوڑا سا ایک آنٹ میں رہتا ہے شرمیلہ صبح ہوتا ہے تو سمجھ گئے سمجھ گئے تو میں نے کیا کہا ترقی کا کارک ہوتا ہے تو یہ بدھ کے کارک ہیں یہ بدھ کے کارک ہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں منگل میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہاں پہ منگل کا کارک اب میں بتاتا ہوں راہو کس کا کارک ہوتا ہے راہو تو یہ والا ایریا ہوتا ہے نا اب راہو کہے راہو کا ایک وسوٹک گرہ ہے یعنی یہ پرسدی کا کارک بھی بنتا ہے اور ڈی فیم کا کارک بھی بنتا ہے ناش کا کام بھی بنتا ہے کارک بنتا ہے کام سکھ پروتی کا کارک بھی بنتا ہے کٹو وانی کا بھی کارک بنتا ہے بھاگے کا بھی کارک بنتا ہے کیونکہ یہ شنی اکیلا رہے گا تو شنی کا کارکVoice بنے گا اور شنی بھگ کے سے related ہوتا ہے لیکن کچھ سمیں کے لیے رہتا ہے اوسطے کا کارک رہتا ہے انیائے کا کارک رہتا ہے آکرمن کا کارک رہتا ہے چنتہ کا رہتا ہے کورتہ کا رہتا ہے اور تامسک پروتی میں نشے کی اور بھی آپ کو لے جانے کا لوٹری کا کارک ہوتا ہے لیکن کچھ سمیں کے لیے پیسہ یہ بس رہتا ہے اس کے بعد یہ ویسٹ کا کارک ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لو اور اگر سسٹیمیٹک ویپر ہو تو یہ آئی ٹی سیکٹر کو اوپر لے جانے کا یعنی ان لوگوں کو اوپر لے جانے کا کام بھی کرتا ہے الیکٹرونکس کے لوگوں جو کام کرتے ہیں وہ لوہے کے کارک بھی راہو کے اندر بھی آتے ہیں تو یہ ان کا بھی کارک بنتا ہے کیتو کے بارے میں تو میں نے بتائی دیا تھا پھر بھی بتا دیتا ہوں موکش کا کارک بنتا ہے پر لیکن میں نہیں مانتا کیتو کو موکش کا کارک کیونکہ نقشتر کی شرنی میں آیا ہوا ہے گرہ ہے چھایا گرہ ہے اس لیے موکش اس سے نہیں ملتا وہ گروہ ولے سے ملتا ہے وہ کچھ چنوں سے ملتا ہے وہ میرا دھرم گروہ ولے ویڈیو دیکھو گے تب پتہ لگے گا بھکتی کا کارک ہے اپاسنا کا کارک ہے تپ کا کارک ہے چکسہ کا کارک ہے فوڑے فنسی کا کارک ہے ایلرڈی کا کارک ہے چرم روک کا کارک ہے کش روک کا کارک ہے پدوی کا کارک ہے اکروش کا کارک ہے یہ سب ان کے کارک آتے ہیں تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چندر جو ہے وہ اب چندر چندر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چندر کس کا کارک بنتا ہے چندر اگر ہے کوئی ویقتی تو وہ ویدیش سے یاتراؤں سے اس کے علاوہ چندر جو ہوتا ہے وہ سوچ کا کارک ہوتا ہے سوچ میں اگر کوئی جن آ جائے جیسے تربوچ آ جائے تو وہ اس سوچ کو برسدی کی اور لے جاتا ہے ٹینشن کا کارک ہوتا ہے ماں کا کارک ہوتا ہے اپنے پریوار بی بی کا کارک ہوتا ہے رشتے داروں کا جو بھی فیمیل ہوتی ہیں ان کا کارک ہوتا ہے helping hand کا کارک ہوتا ہے تو یہ چندر کہاں کہاں تک آپ کو لے کے جاتا ہے تو کہنے کا کیا بھاب آ رہا ہے کہ نون سٹاپ آپ کسی کی فیلنگ کو بتانا چاہتے ہو تو جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی راشی کون سا نقشتر کون کس گرہ میں کس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہے تو آپ کیسے کسی کو بتاؤ گے آپ تو بس کیول وہی چیزوں کو بتاتے رہو گے رٹی رٹائی چیزوں کو تو آپ کیسے نہیں بتا پاؤ گے دیپ تک نہیں جا پاؤ گے آپ دس دس بارا بارا گھنٹے کسی کے لائف میں بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو وہ ٹیلنٹ لے کے آو وہ سب کچھ کرو تب جا کر آپ کو بتانے جائے ایک اچھے پام بریڈر بننے کی نشانیاں بتا رہا میں نے تو ایک چھوٹ آس آج میں نے کہا چلو آپ کو بتاتا ہوں کہ پامیسٹری ہیلر کیوں دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے کیوں ڈیفرنٹ میں کہیں رکا کہیں کچھ ہوا نون سٹاک بتانے کی کوشش کری کہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہے جب آپ نے دیکھا کسی سے پوچھا کہ سب وہ گل ٹک 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 کر رہا ہے تو اب یہاں پر ہی آپ نے چیزوں کو سمجھا اگر کوئی ایک ریکھا یہاں سے سب کو ایک ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کیتو سے نکل کر بھی اس والی ریکھا پر اگر پہنچ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گہتی تب بھی جائے گا یہ والی ریکھایں کیا کہلاتی ہیں یہ ریکھا بھی بتا دے گی یہاں تربجھ اگر ہے اور یہاں سے ایک ریکھا نگلیں ویدیش جرور جائے گا وہ گھٹی کیا سمندر شاستر کو سمجھو گے آپ تو وہی رٹی رٹائی باتیں آپ سمجھو اور سیکھو الگ سیکھنا چاہتے ہو کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو دیکھو ابھی جو اور آئے گا کیونکہ میں تو ایک ایگزامپل بتایا اگر میں سب نقشتر کے بارے میں بتاؤں وہ پھر میں ایسٹرولوجی میں آ جاؤں لیکن میں نے تو آپ کو بتایا کی کیان ہے تو بتاؤنا کی ہاں یہ ہے یہ میں کیوں مولانک مگواتا ہوں میں ڈیٹ آف برت کیوں مگواتا ہوں کسی نے مجھے کوشن پٹ اپ کرنا تھا کہ سر آپ کنڈلی دیکھتے ہو نہیں اتنے سٹیق باتیں کیسے بتاتے ہو کنڈلی دیکھ کر نہیں مجھے مولانک سے مجھے یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا مولانک کون ہے رولنگ پلینٹ کون ہے اس کا نقشتر کیا چل رہا ہے کون سے نقشتر میں پیدا ہوا ہے اور کون سی راشی ہے اس کی اور اس کے حساب سے میں اس کو بتا دیتا ہوں ہے بڑی چیز تو سیکھو سمجھو ڈائری بناو اور اس پر لکھو اور آگے ایسے ویڈیو لے کے آؤں گا سب کچھ سمجھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ سمسطرے لیے دھنے والے اور اگر اچھا لگے تو پلیس کمنٹ شروع کیجئے گا انڈوال دیں